موسیقی 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 بھاتی دیشتگرد کلبھوشن کی سزائے موت پر عالمی عدالت کا حق میں امتنائی حتمی فیصلے تک پاکستان کو دیشت اور جاسوس کلبھوشن کو پاسی سے روک دیا عدالت کلبوشن کیس کی سماک کے اختیار رکھتی ہے پاکستان کلبوشن سے متعلق اگرامات سے آگاہ کرے بھارت کیس کے مارج پر مطمئن نہیں کر پایا جاج رانی ابراہم نے فیصلہ سنایا پاکستان نے بھارت سے کلبوشن کیس سہولت کاروں تک رسائی مانگ لی ترجمان دفتر خارجہ یہ کہتے ہیں کہ قومی سلامتی معاملات پر عالمی عدالت کے دائرہ کا تسلیم نہیں کرتے ایٹانی جنرل آفیس کا کہنا ہے کلبوشن کو قانون کے مطابق دفاع کا موقع ملے گا اپیل کے لیے کافی وقت ہے سرطاج عزیز کہتے ہیں کون سر رسائی عدالت کا حکم نہیں رائے ہے اپوزیشن نے کلبوشن کیس کے فیصلے کو حکومت کی سفارتی ناکامی قرار دے دیا شیری رحمان کہتی ہیں حکومت کلبوشن کا معاملہ نہیں سنبھال سکتی تو کسی اور کو دے دے ریکو جی کا کیس بھی ہار گئے اور کلبوشن کا بھی بھارت نے تجربہ کار ہم نے نا تجربہ کار وکیل مقرر کیا پاکستان کے پاس اپنا ایڈ ہاؤگ جج مقرر کرنے کا حق بھی تھا پاکستان نے ایڈ ہاؤگ جج مقرر کیوں نہیں کیا دفتر خارجانے خطو کتابت سے قبل قانونی مشاورت کیوں نہیں کی کلبوشن سے مطالق فیصلے پر پاکستان تحریک انصاف کے سات سوالات وزیراعظم سے تفصیلی جواب مانگ لیا عمران خان کہتے ہیں عالمی عدالت سے اسی فیصلے کی امید تھی ہو سکتا ہے جندال کے ذریعے میچ فکس کیا گیا ہو عالمی عدالت انصاف کے فیصلے نے کئی سوالات کو جنم دے دیا بھارتی میڈیا نے دس مائے کو ہی کلبوشن کی سزا پر حکم امتنا کی خبر دے دی تھی حکم امتنا کا فیصلہ 18 مائے کو سنا گیا بھارتی میڈیا کو آٹھ دن پہلے ہی کیسے پتا چل گیا قانونی مائنن کہتے ہیں عالمی عدالت کے کشبیر کا مقدمہ آج تک نہیں سنا ایک شخص کا کیس سن لیا کمام ذمہ داری فوج پر ڈالنے سے ملک ترقی نہیں کر سکتا آمی چیف جنرل کیمر جاوید باجوا کہتے ہیں قوم فوج بولیس اور اداروں کے ساتھ ہے فوج اکیلے کچھ نہیں کر سکتی اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا ایسے ملک نہیں چل سکتا جہاں مسئلہ ہو فوج کو بلا لیا جاتا ہے ریکوڈک پر بھی کام کر رہی ہیں بے نام قوتیں سوشل میڈیا پر نوجوانوں کا ذہن خراب کر رہی ہیں قومی اسمبلی کے اجلاف میں گرما گرمی خواجہ آصف نے آئیشہ گلالہی کو چور خرار دے دیا آپوزیشن بھی جواب میں چور چور کے نعرے لگاتی واک آؤٹ کر گئی گلالہی کا خواجہ آصف سے محفی کا مطالبہ پرشید شاہ نے کہا بزلی تو ہر زگا چوڑی ہو رہی ہے پاٹا ریفارم کے معاملے پر بار بار ٹوکنے پر سپیکر کی شاہ جی گلافریدی کو اٹھوا کر باہر پھینکنے کی دھمکی ناجواب ہیئر لائن کے دو با کمال کپتانوں کے خلاف کار روائی قوانین کے خلاف ورزی پر پی آئی اے کے دو فائلٹ کیپٹن شہزاد اور کیپٹن آمیر حاشمی موٹل کیپٹن شہزاد عزیز نے خاتون مسافر کو کوکپٹ میں بچھایا تھا کیپٹن آمیر حاشمی دورانے پرواز کیابن میں سو گئے تھے اُدھر لندن میں ہیروین سمگلنگ کے شبے میں زیر حراسز رہنے والا عملہ وطن واپس پہنچ گیا کراچی میں ماری پورسا کٹے کے قریب گودام میں آگ لگ گئی آتے زدگی کا واقعہ خالی پلوٹ پر بنائے گئے گودز کمپنی کے کیمیکل گودام میں پیش آیا فائر برگیٹ کی چھ گاڑیوں نے ایک گھنٹے کی جدوجہد کے بعد کابو پایا آپریشن کے دوران دو فائر فائٹرز جھلس کے زخفی ہوئے عوام کے لیے ٹن پرسنٹ عوامی نماندوں کے لیے ہنڈرڈ پرسنٹ سندھ میں وزراء کی کارکردگی صفر تنخواہیں دوگنی ہو گئیں صبح اسمبلی میں وزیرعالہ وزراء اور عرقین کی تنخواہوں کو بڑھانے کا بل منظور کر لیا اطلاق یکم جولائی دو ہزار سولہ سے ہوا دیگر معاملات پر دستو گریبہ رہنے والے حکومتی اور اپوزیشن عرقین اپنے مفاد میں شیر و شک کر خائبر پختون خواہ کی جیل میں مزید چار دہشت گردوں کو پھانسی سردار علی، ابراہیم رضوان اللہ اور شیر محمد کا تعلق کل ادم ٹی ٹی پی سے تھا بجلی تنظیبات شہریوں اور فورسز پر حملوں میں ملوث تھے ادھر ڈی جی آئیس پی آر کہتے ہیں رد الفساد حاصل کردہ کامیابیوں کو برقرار رکھنے کے لیے ہے تائش نوجوانوں کی ذہنوں کو حدف بنا رہی ہے گوڈز ٹرانسپورٹرز کی اندرونے ملک سامان کی ترثیل جاری بندرگاہوں پر جمع ہزاروں کنٹینرز کی کلیرنس میں کئی دن لگیں گے وزیر ٹرانسپورٹ ناصر شاہ کا کہنا ہے کہ ناؤڈن بائی پاس کو ڈبل اور لیاری ایکسپریس ویک کو اگست تک مکمل کیا جائے گا ادھر کراچی کی مختلف سڑکوں پر شدید ٹرافک جیم سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا شددت کا شکار کم سنگھ دھرے لو ملازمات طیبہ کی کیسے ایک اور نیا موڑ اسلاباد ہائی پورٹ نے مرکزی ملزمان کی سنگل بینچ کے فیضے کے خلاف حکم امتنہ کی استعدام مسترد کر دی عدالت نے وفاق بچی طیبہ اور اس کے والدین اور گواہوں کو نوٹیسز جاری کر دیئے شامپینز ٹروفی کھلیے بمینگم مہیں کابستانی کھلاڑیوں کا فٹنس ٹیسٹ پوچ اور ٹریلنز کی زیرے نگرانی کھلاڑیوں نے ٹیسٹ میں حصہ لیا میگا ایونٹ کا آغاز جکم جون سے ہوگا پاکستان کا پہلا میچ بھارت سے چار جون کو شیڈیون آئی سی سی نے آفیشلز کا اعلان کر دیا علیم ڈار ایمپائرز پینل میں شامل ایران میں صدارتی انتخابات کے لیے کل ووٹ ڈالے جائیں گے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئیں دار الحکومت تہران سمیت ملک بھر میں انتخابی گہمہ گہمی عروض پر پہنچ گئی الیکشن میں مقابلہ اب دو شخصیات کے درمیان رہ گیا اعتدال بسن حسن روحانی اور سخت گیر رہنما ابراہیم رئیسی مدد مقابل اور بلوچی تھیورم کیا ہے واکنگ ویل کس تجھوپے کا نام ہے رینگنے والے جانوروں کا بھی کبھی کوئی وجود تھا سب سوالوں کے جواب کے لیے کوئٹا میں موجود میوزیم کی سیر کرائیں گے اسی بولٹن میں موسیقی